اور کون وہ لوگ ہیں کون سے وہ سازشی اناثریں جو افتخار چاچو کو ونڈے کرکٹ کھلنے سے روکتے ہیں ابے کیا اس کی اتنا بڑے موں پہ کیا چپکاتی ہے ٹی ٹوئنٹی کا پلیئر وہ ونڈے بھی کھلے گا وہ ٹیس بھی کھلے گا ہیری بروک اچھا ہے یہ نہ بتاؤ ہیری بروک کا توڑ لاؤ پاکستان میں ایک آدمی جا کے بنگلہ دیش میں مار رہا ہے یو اے ای میں مار رہا ہے آسٹریلیا میں وہ مار رہا ہے تم یہاں کھلا رہے ہو مردار پلیئر وہ نیٹ میں تصویریں لگوار ہیں کہ میں تو تین سو ساٹھ ڈگری کا کھلا نہیں ہوں میرا نام بابا رات ہٹ رہی ہے میری یہ تین سو ساٹھ ڈگری نیٹ کے لیے تھا مارے ان لوگوں کے جو اس کو سیلیکٹ نہیں کرتے یار یہ ہے نا سیدھی بات مجھے یہ نہ بتایا کہ بابر نے جناب 360 شورٹ مارا کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر کی کھلا نہیں ہے افتیقار نے چھے چھکے مارے چھے چھکے مارے بابر کے بولر واہب ریاض کو اور پیشاور ظلمی سے بھی شکست شکست والا ہی آغاز کیا اس انسان نے بھائی تو اب نمائشی میچ میں بھی اگر آپ کے پاس شورٹس نہیں ہیں آپ اس میں بھی اٹھانے سے بھی کیا نمائش ان کی تو کئی نمائش بھی نہ لگے ان کے تو ریٹ بھی نہ لگے اصل نمائش تو کرائیے وہاں پبلک کا ٹکٹ جو وصول کرائے ہیں وہ کرائے افتیقار نے یا پھر محمد عارس نے تو 183 رن مرا ہے کوئی ٹاک لیڈیٹر نے جو میں نے اسکورٹ دیکھا ہے 185 میں نے تو خیر میں اس نہیں دیکھا دونوں ہی دونوں ہی دنگ نہیں دیکھا میں نے دیکھا بھائی کیا تباہی پٹھائی کی ہے اور سرفراس فارق کی وکٹ کیپنگ پہ بھی آگے آگے ہوں ابھی ہاتھوں سے چھوڑ چھوڑ کے لیک سٹم پہ چوکے کرائے نسیم شاہ نے دیکھے آخری اوور میں ازالہ کیا ہے بٹ نسیم شاہ نے بھی اتنی بری بولنگ کی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ہی واس ٹو ویورٹ اور لیک پہ ڈاؤن ڈا لیک سائٹ جاری ہے بال چار ہو رہا ہے اور ابھی انہیں اعزازی ڈی ایس پی کا حدہ بھی مل گیا اتنی سے عمر میں اور میں پریشان ہوں کہ جو بھی سوال ہے میرا جوگ اندر شرما کو ڈی ایس پی بنایا تھا دو آرہا ساتھ ابھی ریٹائرمنٹ ہی ہے دو تین دن پہلے جوگ اندر شرما نے آیا تھا تی ٹو انڈی ورلڈ کپ کا بھائی فائنل جتایا تھا اس نے ان لوگوں نے کیا گیا ہے مجھے ایک بات سمجھا دے کوئی ہے کیا آپ نے ڈی ایس پی کر رہے ان کے دیا پہ اکتنا ایک بی پیل چلا بی پیل اندر سائنس کی بانگلہ دیش پریمیر لیگ اب بانگلہ دیش پریمیر لیگ میں ہوا یہ سین کی افتیکار احمد جنہوں نے انڈیا کے خلاف آپ لوگوں کو یاد ہوگا ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف انہوں نے ایک ٹھیک ٹھاک 50 ماری تھی جس کی وجہ سے پاکستان نے کچھ سکور بنا لیا تھا اور لاسٹ میں ویرات کو لینے جو سین کیا وہ تو پتہ ہی آپ لوگوں کو تو افتیکار ویرات کی بات تو ہوتی رہا تھی افتیکار احمد نے ابھی بی پیل بانگلہ دیش پریمیر لیگ میں ایک انوکھا تو نہیں لیکن مطلب ایک ریکارڈ ٹائپ بنایا ہے کہ چھے بول پر چھس چھکے مارے اور کس کو مارے ہیں اسے سن کے آپ لوگ تھوڑا سا اور سوک ہو جائیں گے وہ بھی تھوڑا نامی بولر یہ پاکستان کا واہب ریاج واہب ریاج کو آپ لوگ جان دے ہوگے تو یار یہ مطلب پاکستان کی ٹیم میں ساجی سے اپنے افتیکار بھائی افتیکار چاچو بول دے ہم ان کو پیار سے واہ سے بھائی بھی تو افتیکار چاچو کو یار چانس کیوں نہیں ملا یہ سندھی والی بات ہے کیوں 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 کہ اس کے بابر کے ساتھ اتنی بنتی نہیں ہے بابر کے آگے پیچھوں کو گھومتا نہیں ہے اس لیے بابر اس کو جگہ نہیں دیرہ پاس اس کے سب پہ لیگ دیا کیا افتیکار کھیلے گا تو صرف ٹی 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 اس کو اوڈی آئی میں بھی موقع نہیں دیں گے جبکہ اوڈی آئی میں ان کے پاس لانتی بندے بڑے پڑے لانتی اندہ سائنس کی ایسے ایسے بندے جو مطلب یار کی آتے ہیں اور دکھا کے چلے جاتے ہیں ایسے ایسے بندے انہوں نے بھر رکھیں اوڈی آئی میں افتیکار پولیس میں لوگوں کی بڑھتیاں کہ اتنی جھٹکی کی بڑھتیاں ہوتی ہیں کہ سالے نے کچھ کیا ہے نہیں پکڑا کے اس کو ڈی ایسے بھی بنا دیا مطلب کی بات ہے یار مطلب کوئی اوڈر تو کرو کسی اوڈے کا تو اوڈر کرو یار مطلب ریسپیکٹ کرے آدمی اس اوڈے کی تو ریسپیکٹ کر لے یار اٹھا کے تم نے بیکاری کا بنا کے اس کو ڈی ایسے بنا دیا اپنے کڑا کیا ہے اس نے کیا کیا ہے اپنے کچھ اکھاڑ کہلاؤ تو وہ تمہارا گھنٹا سالہ کوئٹے میں بھی آر گیا جا کے یہ دنیا میں ہر جگہ آر رہا ہے کوئٹہ میں بھی آر گیا جا کے وہاں پر بھی وہی ٹیسپول ہے تیسرہ لالت نہیں ہے 29 کے اوپر جو کھیر آتی ہے اس کی بیکاری مسچے بہتر کوئی بندر بھیجیتے ہیں وہاں پر تو لوگ ٹکٹ دے کر دیکھ لیتے ہیں اس کو اے آپ یہ سمجھیں کہ چاہے بیچ کوئی سا بھی ہو افتخار نے پہلے کنسولیڈیٹ کیا اس کی ٹیم کی حالت خرابتی عمر اکمال سپراز ہے سب آؤٹ ہو گئے آپ اس کے بعد چیک کریں کہ پہلے کنسولیڈیٹ کر کے کیسی پوزیشن میں لائیا اس نے اشور کیا کیا افتخار نے یہ کام جو آپ کے اوپنرز کرتے ہیں لیمیٹڈ اوورز میں اور ہم آپ کو پھر بتاتے ہیں سچ حق یہ کرتے ہیں اس کے بعد ان سے ایکسلیریشن ہوتی ہی نہیں ہے ہوتی ہی نہیں ہے ایک آت دفعہ بھی نہیں ہوتی افتخار کو یہ پتا تھا کہ پہلے میں سیپ زون میں لے جاؤں ٹیم کو اس کے بعد ٹرائ آؤٹ کروں گا جتنے بن گا ہے نصیب وہ ایک سو پیسٹ پہ بھی آپ کو ماننا پڑتا لیکن یہ جو افتخار نے چھے چھک کے مارے اور جدھر بال کرائی ہو ادھر ہی مو رکھ کے مارا ہے مو ساتھ ہیٹ کی پوزیشن بڑی آئیڈیال تھی کٹس پر بھی جو کٹ پہ چھک کے مارے ہیں نا دیکھیں ایک تو ویسی افتی چاچو کا مو جو ہے سوا دو فٹ کا تو مو ہے اس کو اس نے بول کی طرف کیا بول ویسی ٹر جاتی ہے اس کے بعد بلے سے بھی زور سے مارا ہے تو بھائی افتخار کو اگر آپ لیمیٹڈ اوورس کرکٹ ایون ٹیس کرکٹ میں بات لوجک کی کرتا ہوں میں پچاس اوور کی کرکٹ تک ہی محدود رکھ لیتا ہوں بٹ پاکستان میں جس طرح کا یہ فارق ٹیس ٹیلنٹ آتا ہے نا بلے بازی میں تو بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ رات و رات آپ کوئی اقدامات کریں افتخار کو اس کا جائز حق دلوائیں اگر بات کرتا ہے کوئی آدمی آکے کہ انڈیا میں ورنڈ کپ کھلنے جائیں گے آپ لوگ تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں آپ کے بعد کوئی ایسی پاور آوسٹ پلینگ نہیں ہے افتخار اور اس لڑکے محمد عارض کا ہونا ضروری ہے رزوان بھی اگر ملک کا اتنا ہی ہے نا جتنا وہ بنتا ہے ٹی آر پی لیتے ہوئے خود سائٹ پہ بیٹھ جائے گے مجھ سے چھوٹ نہیں لگتے ونڈے کرکٹ کی جان چھوڑ دے بھائی اس کو کلا دو ٹیس یار بھلے اس کی کار کردگی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہر اس ونڈے میں پرفارم نہیں کرے گا اس کو دوبارہ بھی موقع مل گیا جان پوچھ کے نہیں کرے گا چلیں یہ بھی بتا دوں یہ بھی سیٹنگ ہو رہی ہے ان کی سب کی سیٹنگ ہے بھائی اخبالہ پا اخبالہ سب سیٹنگ ہے ان کی مطلب انڈا کو بہت خطرناک ابھی میں ہائلائٹ دیکھ رہا تھا کہ افتقاد کے چھے چکے مارے کیسے میں تیرے گھر لے آوں گا بگٹی سٹیڈیم کازی ہر وقت انگلی نہیں کیا گر بیٹا بات سے نے تو بتا دیا کہ جہاں بال جاری تھی مہیں مو جا رہا تھا اس کا جہاں چھکا مار رہا تھا مہ مو جا رہا تھا مگر ایک بڑا انٹریسٹنگ فیکٹ ہے اس کے اندر جب آخری اور کی وہ کومنٹری میں سن رہا تھا کہ آخری اوور جب دیا گیا ہے اس کو وہاں ریاض کو اس سے پہلے وہ چاپالوس آدمی جو یہاں بیٹھ کر تو بابا رازم کی خلاف باتیں کرتے تھے مگر جب جب ان کو بابا رازم سامنے نظر آتے ہیں تو یہ لیپا پوتی شروع کرتے ہیں ان کا نام ہے محمد حفیظ کومنٹری اتنی بری ہوئی ہے جو یہ ایک دو لوگ رکھے تھے محضرت کے ساتھ کوئی کومنٹری کا پینل ہم کا کرکٹ کی ایکسپلینیشن مالو بھی کچھ نہیں ہے تاریخ سہید جو ہیں وہ ناکھے چوہے کھالیا کریں وہ کومنٹری نہ گیا کریں کوئٹا اور سبزہ دار اور آسمانی کتاب اور پتہ نہیں کیا کیا میں حفیظ کا بتا رہا ہوں آپ کو حفیظ کیا کہہ رہے ہیں میں یہاں پر بابا رازم کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے ابھی تک کپتانی کری اور اپنے کو لے لیں گے تو پاکستان ٹیم اتنی بری 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 طریقے سے تو نہیں آرے گی اپنے گھر میں کم سے کم افتکار کچھ ریزسٹنس تو دکھایا گا پاکستان جیسے دیشوں میں مسئلہ کیا ہوتا ہے نا کی جو مطلب پلیئرز کی چاٹے گا اندہ سنس آپ لوگ سمجھ رہے ہو اس کو ہی ٹیم میں موقع ملتا ہے ایسے اگر کوئی دیش میں کرکٹ شل لیے تو وہ تو بھگوان کے بھروس ہی چل لیے پاکستانی لوگ ہمارے پر قدرت کا نجام ہی چلتا ہے افتکار احمد جیسا بندہ کو اگر آپ لوگ نہیں کھلا رہے تو کہاں سے تم لوگ گھر میں جیتوں گے اچھا مین ریجن یہی ہے کہ اوڈی آئی میں افتکار نہیں کھلا تھا نیوزیلیٹ کے کھلا ایک ریجن یہ بھی یہ ہارنے کا کیونکہ پاکستان کلوز میں ایسے جا کے ہار رہا تھا اگر افتکار چاچو ہوتے تو وہ جرور میچ کچھ نہ کچھ ایک آدم ہے جرور اوپر نیچے کر کے پاکستان کے حق میں دلواتے پاکستان کا اپنا ڈیسیجن ہے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن اسپورٹس چینل ہمارا حق بنتا ہے کسی بھی دیش میں اگر ایسی ہو رہی ہو تو ان کو ہم دکھائیں بنے رہے کرکٹ تک پہ ایسی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے دھنیواز جہن وندے ماتر مہور یار آپ لوگ چینل کو سبسکرائب جب کر لیں کیونکہ چینل پہ واسے اور اپنے بھائی کی ویڈیو تو ملتی رہتی ساتھ میں ہم بھی ڈالتے رہتے ہیں تو